بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے والدین کی اہمیت کے بارے میں وہ بدقسمت نافرمان اولاد جنہوں نے اپنے والدین کی زندگی میں معافی نہیں مانگی ان کی توبہ کی کیا گنجائش ہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایسر باپ کے حوالے سے ایک سوال ہے سورہ بنی اسرائیل کی آئیت جس میں ماں باپ کو افت تک نہ کہنے کا حکم اب آج کل کے حالات میں میرے سے بھی ہوا ہے کہ والدین سے ہم کہتے ہیں کہ آپ چھک کر کے بیٹھ جائیں آپ کو نہیں پتا آپ اس معاملے میں نہ بولیں تو کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں یہ کبھی بھی الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے مام آپ کے لئے اچھا سوال کریں آپ کو سوال یہ ہی ہے کہ کیا یہ ایسا کہنا بھی قناعات کی خلاف ورزی ہے سرکار یہ سب سے بڑی خلاف ورزی ہے یعنی باقی تو اس سے چھوٹی ہیں جو منع کی گئی ہیں قرآن جو منع کر رہے ہیں یہ ٹین کمانمنٹس میں میرا مسئلہ نمبر سیونٹی سیون رکارڈڈ ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر تئیس سے انتالیس تک کچھ سترہ آیات میں ٹین کمانمنٹس ہیں جو تورات اور انجیل میں تھیں اور قرآن میں بھی آئیں ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَوْ رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّ اور تمہارے رب نے یہ بات تیہ کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے پہلی قوانت تھی توحید دوسری وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا قرآن حقیم میں کم اس کم چار مقامات پہ توحید کے فوراں باعدہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا اور اس کا ذروع سنام ایپیکس یہ ہے سورہ بنی سعیل اس سے زیادہ کہیں نہیں ریٹیل آئی ہے اور نہ سینسٹیویٹی کا لیبل اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَرْ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَرْ اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سیڑھییں چڑھے پہلی سیڑھی پہ فرمایا آمین پھر دوسری پہ آمین پھر تیسری پہ آمین پوچھا گیا تو آپ فرمایا کہ جبریل اللہ علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دعا پہ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر دروشیف نہ پڑے اللہم صلی علیہ محمد تو میں نے کہا آمین پھر انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ یہ دونوں دونوں یہ دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی عارت ملے ان کی حدمت کر کہ وہ جنت تک ماسکے میں نے کہا آمین اور تیسرا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے آپ نے فرمایا آمین مختلف طریق میں یہ ترتیب ڈفرنٹ ہے بارل یہ تینوں بات ہیں اور مسلم شریف میں اتنے الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم میں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کر سکے یہ تو ایک ہے یہ سائملٹینیس کندات دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ پہنچ ہی جائیں تمہیں تمہارے سامنے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف ان کو اُف تک بھی مت کہنا اُف کی ٹرسلیشن پنجابی میں ہو سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تُس ہی ایک ہو جو چپ کر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں تو انہوں نہیں پتا یہ ہے اللہ تو بندے ہو یہ ہے گال ہے اللہ دے نزدیک تو اتنی بڑی یہ چیز ہے اللہ تو کہہ رہے ہیں کجربی سے یہ بھی نہیں کہنا ہو یعنی وہ بات کر رہے ہیں اور آپ ان پر صرف اتنا اسماز کرتے ہیں بس اہمین لگا ہے میرے یہ بھی نہیں جملہ بھی نہیں بولتے آپ کہتے ہیں یہ بھی یہ اس کو معنی کیا گیا ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے ان کو اُف تک بھی مت کہنا ولا تنہر ہما اور ان کو مت جھڑکنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور بات بڑی دربی سے ان کے ساتھ کرنا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ دُلِّ مِنَ الرَّحْمَا اور اپنے آجزی کے ساتھ کندے جھکا کے رکھنا ان کے ساتھ یعنی آپ غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے اتنا کہ آپ کے ہاتھ گھڑنوں تک لگ جائیں ماں باپ کے سامنے بھی آپ کی اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھڑنوں تک نہ لگیں یعنی حالت رکو نہ بنیں اس سے پہلے پہلے یعنی آپ نے ایسے ان کے سامنے رہنا جی اببا جی جی امی جی اس طرح اپنے آجزی کے ساتھ کندے جھکا کے رکھنا اور ان کے لئے دعا کرنا ہے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رحم کر کے پالا تھا اور یہ وجہ بھی بتا دی کہ بچپن میں کیونکہ انہوں نے پالا ہوا ہے سب سے لاچار انسان کا بچہ ہے بلی کے بچے کو آپ اس ٹیبل پر راہ دیں نیچے نہیں گرے گا اور انسان کا آپ سال کا بچہ بھی راہ دینا وہ اگر کروڑ لیتا ہے تو گر پڑے گا اس کو نہیں ہے کل کے میں نیچے گرنا ہے نہیں اتنا اتنا لاچار ہے انسان اسی لئے انسان کے ماں باگ کو اتنا حق دیا گیا ہے چاہے وہ مشرقی کی ہونا ہو دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے چل لیں یہ حضرت لقمان کی جو نصیت ہے میرا بھی وہ لیکچر بھی رگوارڈ ہوئے مسئلہ 176 میں نے بتایا ربکم اعلم بی ما فی نفوسکم یہ آپ کی بات کا جواب آرہ ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ان تکونو صالحین اگر تم نیکوکار ہو اچھے ہو یعنی تمہاری عادت نہیں ہے بتمیزی کرنے کی کبھی کبھار کوئی تھوڑا سا سکپ آف لینگویج یا سلپ آف تنگ ہو جاتی ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورَ تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے یعنی آدھی مجرم نہ ہو ان تکونو صالحین اگر تم آدھی مجرم نہیں ہو عام حالت میں تمہارا بڑا اچھا اٹیچوڈ ہے کبھی کوئی سٹیٹ آف مائنڈ ایسی تھی کہ کوئی بات غلط نکل گئی فورت توبہ کرو توبہ اللہ سے بھی کرنی ہے ان سے بھی معلوم مانگتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتے گا لیکن یہ معاملہ بہت سینسٹری میں اب دیکھیں کہ ہم دنیاوی معاملات میں بھی یعنی سوئی گیس کی ویرے سے آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایشو بنتے ہیں ہم کتنے ویمیو کی طرح رات کو چیک کرتے ہیں یعنی کہیں پہ پائلٹ کھلا نہ رہ جائے یا ہیٹر جلتا مانا چھوڑتے ہیں بچے سے وہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوئی اور پھر گیس آئی تو آپ پتہ ہے کتنے لوگ ہر سال مرتے ہیں کدنی اتیار کی جاتی ہے چھوڑے بچوں کے سامنے ماچے سلائٹر نہیں رکھا جاتا اتیار کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس طرح کے اگر آپ اتیار ماں باپ کے بارے میں کر رہے ہیں تو شاید سالوں میں کبھی ایک دفعہ ہو لیکن ہر ہفتہ ہی جڑب ہو جاتی ہے یا جب جب معاملہ ہوتا ہے تب تب جڑب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے انتقون و صالحین نہیں آپ لہذا آپ کی توبہ بھی کوئی قبول نہیں ہے توبہ بھی نہیں ہے جب تک کہ ماں باپ صحیح دریقے سے معاف نہ کریں اور اپنی روش صحیح نہ کر لی جائیں تو اس میں یہ ہے بہتر یہ میں نے بھی دیکھا ہے مطلب میرے بھی ایک بڑی ایکسٹروورٹ نیچر ہے تو مطلب بازکات ماں باپ کیوں ماں باپ کو یعنی ایک بچپنے کی طرف سورہ حاج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزیل عمر تک لٹا دیتا ہے کہ کئی چیزیں جاننے کے بعد کچھ نہ جانے بوڑے اور بچے برابر ہوتے ہیں میری بھی یعنی الحمدللہ دادیمہ کی عمر نوے سال ہو چکی ہے میں یعنی آج سے دس سال پہلے دیکھتا ہوں اور اب ان میں کافی فرق آیا یعنی بلکل بچوں والی آتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ کرنا تو میں اپنے ماں باپ کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں وہ ابھی بھی ان کے ساتھ اسی طرح مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں عدب کے دارے کے اندر تو میں انہوں کہتا ہوں ان کے ساتھ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے جیسے چھوٹے بچے چھوٹا بچہ تو آپ کو پانچ دہا پوچھے گا کہ بابا یہ کیا ہے تو آپ بتائیں گے پیار سے پھر اس کی بھی آگے سے وہ کیڑے نکالے گا تو اب وہ کئی بات بھول جاتی ہیں مجھ سے بار بار پوچھتی ہوتی ہیں تو میں میرے سامنے یہ آیات ہوتی ہیں وہ دس دفعہ ایک بات اگر مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں دس بار جواب دیتا ہوں میں یہ نہیں کہتا میں تو نکالوی دسیاسی کیونکہ ظاہر ہے کہ اس عمر میں پہنچ کے رضیل عمر میں یہی کچھ ہو جاتا ہے تو انسان کو یعنی بالکل پوزیٹیو رہنا چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ توحید کے بعد قرآن حقیم میں کم اس کم چار دگا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کا ذکر کی اور جنت اور دوزخ ڈیپینڈنٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے تو بہت اتیاد کرنی چاہیے سر اب اگر ایسا ہو چکا ہو اور والدین سے معافی بھی نہ مانگ سکے اور والدین زندہ ہے نہیں سر مظاہرہ ہے معافی اس لیے صورت میں نہیں مانگ سکتا اس وقت بال لوگ اس لیے بھی نہیں مانگ سکتے کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے دوسرے ملک چلے گئے ہوتے آج یہ بھی ممکن تو وہ کلیریفکیشن ضروری ہے دیکھیں ماں باپ سے اگر ایسا ہو گیا تو فوراں سے پہلے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ یہ صحیح صدق کے ساتھ ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد جنت میں کچھ درجے بلند کیے جاتے ہیں تو پوچھتا ہے اللہ یہ میں نے نیکی نہیں کی تھی کہ کیوں میرے درجات بلند ہوئے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا تو اس کی وجہ سے ہی تیرے درجات بلند اولاد تو انویسمنٹ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو تین عمال کا سواب ملتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ وہ ملنا بھی چاہیے اس نے خود کیا ہے امام بحاری نے بحاری لکھی ہے سواب ان کو ملنا چاہیے میری اب ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں میرے مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھیں گے اس کا سواب مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں نے الحمدللہ اس پر محنت کر کے اللہ کے یہ اخلاص کے ساتھ ریکارڈنگ کی ہے تو میرا ہی عمل ہے مجھے مل رہا ہے مردے کے بعد بھی ملے گا نمبر دو علم کی بات جیسے امام بحاری نے اب صحیح بحاری لکھی ہے تو وہ علم لوگوں تک پہنچایا ہے ان کو مردے کے بعد بھی سواب ملے گا کسی نے مسجد کے اندر کو پنکھا لگوایا ہے صدقہ جاری ہے مردے کے بعد سواب ملے گا اور تیسرہ کا کہہ نیک اولاد نیک اولاد جو دعا کرتی ہے نیک اولاد جو صدقہ کرتی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فور میرا بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں لاکھ سے زیادہ اوپر اس کے بیورز ہیں اور اس کے کلیپس تو لاکھوں تک ہیں اس میں میں نے بتایا ہے کون کون سے مارڈ ہیں میت تک نفع پہنچانے کے صدقہ خرات مام باب کی طرف سے کریں تو انشاءاللہ کیامل دین اللہ تعالیٰ آپ کے مام باب کو آپ سے راضی کر دے گا جب ان کو مرنے کے بعد آپ کی دعاوں سے نفع ملے گا تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے بچوں نے میں مرنے کے بعد یاد رکھا اور آپ کی دعاوں کی برکت سے اگر وہ مشکل میں ہیں مرنے کے بعد خدا نخواستہ اور وہ آسانی میں آ جاتے ہیں اور اگر وہ آسانی میں ہیں تو اس سے زیادہ آسانی میں چلے جاتے ہیں تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی خوش ہوگے کہ میرے پتر نے میرے آسے کیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا اور ایک دوسری حدیث جو ابودعود میں ہے کہ ماں باب اگر مر جائے تو ماں باب کے قریبی رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک ماں مر گئے خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو باب مر گئے تو چچا اور تایا کے ساتھ اس نے سلوک کرو ایکویلنٹ وہ بھی چیز ان کے لئے ارام کا باعث ہے اور دعا کریں یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے رب برحم ہو ما اے رب ان دونوں پر اہم فرما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ جب میں بچپن میں چھوٹا بچہ تھا جس طرح انہوں نے مجھ پر اہم کیا تو بھی ان پر اہم فرما یہ آپ تشہود میں دعا لازم کریں ہم تو مانگتے ہیں چاہے ماں باب زندہ ہیں مر چکے ہیں دونوں صورتوں میں ماں باب کے لئے دعا کرنی ہے ہاں ہم نے وہ سمجھتا ہے بنا مردے ہو جائے دعا کرنی ہے اور پائی زندہ ہے یہ مر گئے دونوں صورتوں میں دعا تو کرنی دعا کی ضرورت تو زندوں کو زیادہ ہے اس لئے کہ مرنے والے تو چلے مر گیا زندے بندے آیا جو ہے وہ اس کی پاس تو چانس ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے اور وہ گمرہی کا راستہ چھوڑ کے اچھائی کا راستہ اور اگر اچھائی کے راستے پہ تو استقامت اکتیار کرنے تو دعا کرنی چاہیے اور یہ دعا ضرور کرنی چاہیے اللہم اخدینا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ویر المغضوب علیہم رضالین آمین تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ دین کو پھیلانے کی غرض سے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جزاک اللہ